آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست سید افروز آئیے دیکھتے ہیں کچھ خبریں کمیشنر پولیس ہیدرباد ٹی وی آن این کی جانب سے دعوت افطار کا انخطہ کیا گیا اس موقع پر ہومنسٹر جناب محمد محمد علی امائیم کے ایم پی جناب سعود دی نویسی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی ڈائیس پر موجود تمام اہم شخصیت دی جی پی صاحب ایم پی صاحب مشایقین قواتین اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کا میں استقبال کرتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس شہر کے ستانوے کوتوال کی حیثیت سے آج کی دعوت افطار کی محضبانی کرنے کا موقع مجھے ملا ہے کیونکہ میری پیدائش اور پروریش سب ہیدر آباد کی دین ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس دعوت میں تشریف لائے ہیں ساتھ ہی میں سب کا شکر گزار ہوں کہ دو سال کے بعد ہم سب مل کر یہ افطار کر سکے ہیں پچھلے دو سال کوویٹ کی وجہ سے ہم سب بہت تکلیفوں سے گزرے ہیں لیکن ہم سب امید کرتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالی ہم سب کے گناہ ماف کر کوویٹ سے ہی نہیں بلکہ باقی سبھی تکلیفوں سے آنے والے تمام بلاؤں سے ہیدر آباد اور ریاستی تیلنگانہ کی حفاظت کرے رمضان مہینے کی پاکیزگی اور اہمیت سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں ہم سبھی جانتے ہیں چاند نظر آنے کے بعد رمضان کا پاک مہینہ شروع ہو جاتا ہے یہ مہینہ ہم سب کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جو بھی خدا نے ہم لوگوں کو نعماد بخشی ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ مہینہ ہم سب لوگوں کو صبر اور اپنی ضرورتوں اور حسرتوں پر قابو کرنا سکھاتا ہے رمضان کا مہینہ ایک خاص عبادت کا طریقہ ہے ایک خاص جو ہماری روح کو پاک کرنے کا ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے جسمانی ضرورتوں میں نہ اُلجتے ہوئے اپنی روحانی ضرورتوں کی طرف بھی توجہ دیں اور اپنی روح کو مضبوط کریں یہ مہینہ ہم کو سکھاتا ہے کہ صرف اپنی ضرورت اہم نہیں ہے بلکہ ہمارا بھائی ہمارے پڑوسی رشتے دار اور گریب وہ سب بھی خوش رہے اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو ہیدر آباد سٹی پولیس کی طرف سے آپ سب لوگوں کی سہولیت اور ضرورتوں کو مجد نظر رکھتے ہوئے سب ہی انتظامات مکمل ہیں ہیدر آباد سٹی پولیس رمضان کے اس مہینے کے دوران اپنے سب ہی سہریوں اور اس شہر کی فضاء دونوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے چاہے وہ دکانوں کا کھلنا ہو یا مسجدوں کے آس پاس میں پولیس کی تیناتی ہو جس سے روزے داروں کو کسی قسم کی دکت نہ ہو سبھی قدم اٹھائے گئے ہیں اور سبھی پولیس افسران کو اس بارے میں ہدایت دی گئی ہے ہیدر آباد کی گنگا جمنا تہذیب پورے ملک میں مشہور ہے اور کسی بھی امتحان کے وقت ہیدر آباد کی عوام نے بار بار یہ دکھایا ہے یہ ایک ایسا خوبصورت شہر ہے جہاں اید یا ہو یا ماتم دیوالی ہو یا گنیش گرو پورنیما ہو یا خرسمس سبھی ایک ساتھ مل کر مناتے ہیں تلگانہ ریاست کے وزیر آلہ جناب چندر شکر راو صاحب ہمیشہ ہندو مسلمان کو اپنی دو آنکھ کی طرح دیکھتے آئے ہیں اور سبھی مذہبوں کی ترقی پر نظر رکھے ہیں ہیدر آباد شہر کے لیے ایک شہر میں ارض کرنا چاہتا ہوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہمیں دیجئے اجازت